اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی شارٹ ویڈیو ہوگی کیونکہ یہ بہت ہی شارٹ ٹاپک جو ہے وہ کور کرے گی تو ایک ویڈیو میرے سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ اوڈی اپشن کیا ہوتا ہے اور اوڈی اپشن کو کس طرح یوز کیا جا سکتا ہے تو آج کی ویڈیو ہم اوڈی اپشن کو ڈسکرس کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کا ایک لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام انفرمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ نوٹفکیشن کی صورت میں آپ کے موبائل سکرین تک پہنچتے رہے ہیں جی تو ویورز اوڈی اپشن کو آج ہم ڈسکرس کرتے ہیں اوڈی اپشن بیسی کے لئے کیا ہوتا ہے آپ کا جو آٹومیٹک گیر والی گاڑی ہیں ان کے گیر شفٹر کے اوپر یا گیر لیور کے اوپر ایک بٹن لگا ہوتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اوڈی تو اسی طرح یہ آپ کا جو سپیڈو میٹر ہوتا ہے اس کے اندر آپ کی ایک انڈیکیشن لائٹ بھی ہوتی ہے اوڈی جیسے آپ اوڈی والا بٹن پریس کرتے ہیں تو انڈیکیشن لائٹ آپ کے میٹر میں آن ہو جاتی ہے تو میں بھی آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ یہ اوڈی آپشن کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا یوز ہوتا ہے دیکھیں بیسیکلی جو آپ کی آٹومیٹک گاڑی ہوتی ہیں جو کہ اوڈی آپشن کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ اگر فور سپیڈ ہوں تو ان کے پہلے تین گیر جو ہیں وہ مینولی شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں میکینکلی شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور جو آخری گیر ہوتا ہے چوتھا وہ الیکٹرکلی شفٹ ہو رہا ہوتا ہے تو جب آپ اپنی گاڑی ایل پہ چلا رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف پہلے گیر میں چل رہی ہوتی ہے ٹو پہ چلا رہے ہوتے ہیں تو وہ پہلے اور دوسرے دونوں گیروں میں شفٹ ہوتی ہے اسے آگے نہیں جاتی اور جب آپ ڈی میں چلا رہے ہوتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی جہاں پہ اس کا آرپی ایم سیٹ ہوتے ہیں وہاں پہ وہ پہلے دوسرے اور تیسرے گیر میں چلی جاتی ہے تو جب آپ ہائی سپیڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ارپی ایم جو ہے جب بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ اوڈی آپشن کو پریس کر دیتے ہیں تو آپ کی گاڑی اگلا گیر آٹومیٹکلی شفٹ کر جاتی ہے مطلب چوتھا گیر وہ الیکٹریکلی شفٹ کرتی ہے اور وہ چوتھے گیر میں چلنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کے ارپی ایم کام ہو جاتے ہیں اور آپ کو اچھی فیو لیورج ملتی ہے اوڈی آپشن کا ایک یوز تو یہ ہو گیا اوڈی آپشن کا دوسرا یوز یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی گاڑی کو کنٹینیوزلی اوڈی والے بٹن پہ ہی چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ چوتھے گیر میں جا رہے ہیں آپ کی سپیڈ کافی زیادہ ہے اور آپ کے ارپی ایم لو ہیں اور جیسی آپ نے کسی گاڑی کوورٹے کرنا ہے اور آپ کو اپنی گاڑی میں تھوڑی سی پاور کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو ہائی ارپی ایم کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اوڈی والا بٹن جو ہے اس کو ریلیز کر دیتے ہیں مطلب دوبارہ سے پریس کرتے ہیں تاکہ وہ بند ہو جائے اور بٹن باہر کو ریلیز ہو جائے تو آپ کی گاڑی کے ارپی ایم یک دم بڑھ جاتے ہیں وہ ایک گیر اس کا ڈاؤن ہو جاتا ہے جیسے آپ مینول گاڑیوں میں جب اور ٹیک کرنے لگے ہوتے ہیں تو آپ ٹاپ گیر سے اس سے پچھلے گیر ماہ جاتے ہیں مطلب پانچویں سے چوتھے ماہ چوتھے سے تیسرے ماہ جاتے ہیں تو اسی طرح جب آپ آٹو گاڑی کو میں اوور ٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنی گاڑی میں پاور پیدا کرنے کے لیے آپ اوڈیو آپشن جو ہے اس کو ریلیز کر دیتے ہیں اور آپ کی گاڑی پک پکڑ لیتی ہے اور وہ اس طرح پک پکڑتی ہے کہ آپ ایزیلی اگلی گاڑی کو اوور ٹیک کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی آج کی ویڈیو یہ کمیٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کا آئیکن لازمی پریس کریں اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ